بلیا میں دبنگائی کا بابنا زامنے آیا ہے یہاں کھیجوری تھانا شیطر کے ہتہوش گاؤں میں کچھ دبنگو نے گاو کی سرکاری زمین پر قبضہ جمالیا ہے زمین کے چاروں طرف سے باؤنڈری دے دی گئی ہے اور آنے جانے کے راستے پر گیٹ لگ گیا ہے بتانے کی پیڑت نے بتایا کہ اس کی شکایت ایس ڈی ایم سے لے کر ڈی ایم تک کی گئی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ دبنگو نے بیہار کے گوپال گن سے بدماشوں کو بلوا کر اسلاح کے بل پر نالی کو پٹوا دیا ہے جہاں سے لوگ نکلتے ہیں وہی پیڑت نے بتایا کہ تھانے بے بھی گئے تھے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ایس ڈی ایم سے لے کر ودھاک کسی کوئی بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے وہی اس معاملے میں پیڑت کا کہنا ہے کہ اسے نیائے نہیں مل رہا ہے وہی پیڑت نے کہا کہ مکہ مطری پورٹر پر شکایت کرنے کے بعد بھی کوئی نستارہ نہیں کیا گیا نیائے نہیں ملنے سے پیڑت آسہائی پریشان ہے اس کی کوئی سنوائی نہیں کر رہا ہے جی ماملہ یہی ہے کہ ہم لوگ کا یہاں تین پورٹ بھی چکا ہے ہمارا باپا دادا سب اور ہمارا چھو تھا پچوہ چل رہا ہے یہاں تب سے ہم لوگ رہا رہے ہیں اور ہم لوگ کا یہاں آنے جانے کا راستہ کے لیے ماملہ ہے راستہ ہم لوگ کا کہیں سے نکلنے کے لیے نہیں ہے جو اس ٹھمے میں تو برسات نہیں رہتی ہے تو کہیں سے نکل جاتے ہیں پہلے ہم لوگ یہ باؤنڈری نہیں تھی جو باؤنڈری سے نکل کے ہم لوگ مین مارک پہ راستے پہ نکل کے چلے جاتے تھے جب یہ سنیل رائے اور سودھویر رائے نے کہا ہم کام کرتے تھے وہاں کام کرنا چھوڑ دیئے اس کے بعد سے کہے کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ باؤنڈری ہے گرم سماج کی جمین ہے پوکھری ہے تو انہوں نے باؤنڈری دینے لگے تو ہم نے روکے تو کہے کہ ایسا ہے کہ یہ ہم باؤنڈری کر لیتے ہیں لے لو تالا چاہ بھی آتے جاتے رہنا گیٹ لگا لیا